موسیقی آدھا کلو نلی اور ایک کلو ہڈی والا گوشت لے لیا ہے میں نے میں بنا رہی ہوں یخنی پلاو اسے اچھے سے واش کر لیا ہے سابت گرم مسالیز میں جائیں گے سونف دھنیاں نمک زیرہ دارچینی لونگ وڑی لائچی کالیمٹ یہ سب کھڑے مسالیز میں جائیں گے گوشت اور نلیاں دونوں شامل کر دی ہیں اور یہ تمام مسالہ اس میں ڈال دیں گے لہسن، ادھرک اور پیاز یہ بھی اس میں جائے گی تاکہ اس کی اچھی سے یخنی نکل جائے اور یہ لیٹر میں نے اس میں پانی شامل کر دیا ہے اچھے سے پکائیں گے گوشت اچھے سے گل جائے اور یخنی بہت مزدار سی تیار ہو پیاز، لہسن کا ہی اس میں بہت زبردست سا ٹیسٹ آئے گا ڈھک کے اسے گوشت گلنے تک کے لیے پکا لوں گی میں اس کی اچھے سے یخنی نکل گئی ہے یخنی اور گوشت میں نے دونوں الگ کر لیے ہیں اور میں نے یہاں باسمتی چاول لیے ہیں ڈیڑھ کلو اسے میں نے بھی گو دیا تھا اچھے سے واش کرنے کے بعد پیاز لے لیے مسالہ بنانے کے لیے تین بڑے سائز کی ٹیماتر چار سے چھے عدد کچھ املی کڑی پتہ اور لہسن ادرک کا پیسٹ یہ بھی اس میں جائے گا تیل لے لیا ہے میں نے ایک پیالی پیاز کے بعد میں نے اس میں شامل کیا ہے سابت گرم مسالہ لونگ بڑی لائچی تیز پات زیرہ کڑی پتہ ضرور شامل کریں پلاو میں بہت زبردست ٹیزت آتا ہے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹیماتر املی اور ہری ملچے اچھے سے میکس کریں گے پھون لیں گے کہ تمام مسالہ ریڈی ہو جائے نمک یہاں ہمیں شامل کر رہی ہوں دو چمچ میں نے نمک ڈالا ہے اور ایک چمچ میں نے یہاں چائنیز سالٹ کا یوز کیا ہے خوڑا سا پانی ڈال کے ٹیماتر سوپٹ ہونے تک اس کو ڈھک کے پکا لیں گے لہستہ ندرک کا پیز شامل کیا ہے بھونائی کر لیں گے اس کی اچھی سی اتنا بھون لیں گے کہ تاری اوپر آ جائے مسالے سے تیل الگ ہو جائے اتنے بھونائیں کر لیں گے اب اس میں شامل کیا ہے یہ اپنی والا گوشت جو منی اپنی اور گوشت دونوں الگ الگ کر لیں گے گوشت شامل کر کے اچھے سمیکس کر لیں گے مسالہ یہ ڈرائے روزٹ کریں گے سونس دھنیاں بھاگیاں کے پھول اور جویتری اس کو ڈرائے روزٹ کر کے میں لکھوں گے یہ شامل کروں گی میں یخنی پلاو میں سب سے پہلے میں نے یہاں یخنی شامل کی ہے اور یہ بھیگے ہوئے چاول جو تھرٹی ٹو فارٹی منٹس کے لیے میں نے بھگوئے رکھے تھے وہ شامل کی ہیں رائے روزٹ مسالہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا مسالہ میں نے بچا لیا ہے اچھے سے مکس کر لیں گے پانی میں نے یہاں ڈبل شامل نہیں کیا ہے اور یہ جو مسالہ ریڈی کیا تھا یہ بھی اس میں ڈال دیا ہے چار گلاس میں نے یہاں پانی یخنی یوز کی ہے تین گلاس یخنی اور ایک گلاس میں نے یہاں پانی کا یوز کیا ہے اب نلی ڈال کر نمک بھی ٹیسٹ کر لیں گے مجھے تھوڑا سا نمک کم لگ رہا تھا اس لیے میں نے یہاں تھوڑا سا نمک اور چائنی سالڈ بھی یوز کیا ہے نمک اور چائنی سالڈ آپ بیلنس کر لیں ڈھک کے دم لگایا ہے میں نے پندر منٹ کے لیے ڈرائے روست مسالہ اس پہ سپرنکل کر رہی ہوں لیجئے مزددار سا یخنی پلاور ریڈی ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں بہت مزددار بنتا ہے ہرہ دھنیا تلی ہوئی پیاز سے گارنش کریں مزددار سا یخنی پلاور ریڈی ہو چکا ہے مزددار سا یخنی پلاور ریڈی ہے